اسلام علیکم آج پھر سے دوبارہ سے خدمت میں آذر ہوں اصل میں مسئلہ یہ کہ مسلسل چار دن سے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اکومت سے اپیل کیے جا رہے ہیں آج چار دن کے بعد زفر مرزا صاحب کا بیان آتا ہے ہیڈلائن آتی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی خوف زدہ تالبلم وہان شیر کے یا اس چائنہ کے اندر موجود ہیں وہ وہاں پر ہی رہیں ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا یہ ہیڈلائن سننے کے بعد تو یقین مانے پہلے تو یہ فیلنگ تھی کہ لوارس ہیں ہمارے پیچھے کوئی ملک ہے ہی نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی سورس ہے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے اوپر مریق سے آئے ہیں آگ کدھر فسک ہیں چائنہ میں مطلب ہمارے پیچھے کوئی چینڈ لینے والے نہیں ہیں اس بات سے کیا ہم ایڈیگیٹ کریں گے ہم لوارس ہیں ہمارے پیچھے کوئی ملک نہیں ہیں ہیر حکومت سے اپیل کرتے رہے چار دنوں سے وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی جو پورے پاکستان میڈیا میں ان کی نیوزز چل رہی ہیں کہ وہاں سے نہیں لائے جائیں جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر ہیں کل دوپیر کو ایک بجے میرے جونئرز انڈیانز جتنے ان کی فلائٹ ہے میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا ویڈ پروف بات کروں گا کل یہ انڈیانز ایک بجے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ تعداد میں ہم سے زیادہ تھے اسی انڈیویسٹی میں تو کیا ان پر ڈیوی ایچو کا رول نہیں لگتا ہے کیا ان کی کنٹریز میں وائرس نہیں جا سکتا بھائی یہ بھی جائیں گے ان کو بھی وہاں پر سکین کیا جائے گا سکریننگ کی جائے گی چودہ دن ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا جائے گا تو پھر ہوگا سیم آپ بھی سلی کریں اب بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو ہے اپیل اپنی آرمی سے پاکستان آرمی سے پاکستان آرمی چیف سے جب پاکستان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں حال ہوتا تو آرمی آتی ہے اس وقت یہی ایک وائد ادارہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمارے لئے کوئی پوزیٹیو رسپانس لے سکتا ہے جس کو سوچ کے یہ فیل آتا ہے کہ ہمارے پیچھے ابھی بھی کوئی ایک چیز منظم ادارہ موجود ہے جو ہمارے لئے والتائے گا میری پھر سے ایک بار گرگڑا کر اور اس بار آرمی چیف سے اپیل ہے کہ پاکستان آرمی سے اپیل ہے کہ سر کینڈلی ہمارے لئے کچھ کریں ہم جو بچے خوبے پروینس کے اندر سٹک ہو چکے ہیں سر ہمیں جلد جلد یہاں سے نکالا چاہے اس سے پہلے کہ ہم میں سے مزید کوئی اور بچہ انفیکٹ ہو پانچ تو آلریڈی ہو چکے ہیں اور یہ وہ وائد ملک ہے جس کے پانچ بچے ابھی تک انفیکٹ ہو بھی گئے اور وہ ملک تس سے مس نہیں ہوا ہے جن کے نہیں اور وہ اپنی سٹوڈنٹس کو نکالے جا رہے ہیں تو آرمی چیف اور پاکستان آرمی پورے ادارے سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر میں ان کی منتع کرتا ہوں کہ یار کینڈلی ہمیں یہاں سے جلد جلد نکالا جائے ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے پاکستان آرمی بس یہ میرا آخری سارا ہے سر کینڈلی میری یہ ویڈیو کو میری آواز